اسی گوان چکے پاکستان کے پور روپدان منطری عمران خان روس اور امریکہ کے ساتھ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں وہ کبھی روس کی حمایت کرتے ہیں کبھی امریکہ کے نزدیک جانے کی کوشش کرتے ہیں عمران خان کی سرکار پر جب سنکٹ آیا تھا تو انہوں نے اس کے لیے امریکہ کو ذمہ دار ٹھہر آیا تھا لیکن کچھ ہی دنوں میں عمران خان نے ایسی پلٹی ماری کی بڑے بڑے حیران ہو گئے ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ امریکہ نے ان سارے آروپوں کے لیے امریکہ سے معافی مانگی رپورٹ میں پاکستان کے رکشہ منطری کے بیان کا ذکر کیا گیا جس میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے امریکہ سے ان ساری باتوں کے لیے افسوس جتایا جو امران نے اس کے خلاف کہی تھی لیکن بات صرف اتنی نہیں ہے امران امریکہ اور روس دونوں سے دوستی رکھنا چاہتے ہیں جس کے لیے وہ ایسے بیان دے رہے ہیں کہ روس اور امریکہ دونوں خوش ہو جائیں یوکرین جنگ کے بعد روس اور امریکہ کی دشمنی بڑھ چکی ہے دونوں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کا موقع نہیں چھوڑ رہے ہیں لیکن امران ایسا کھیل کھیل رہے ہیں کہ دونوں دشمن ان کے اور پاکستان کے دوست بنے رہے ہیں کیونکہ ایک انٹیویو میں امران نے کہا کہ پاکستان کا بھوش روس کے ساتھ بندہ ہوا ہے یہی نئی انٹیویو میں انہوں نے یوکرین پر حملے کی نندہ کرنے سے بھی منا کر دیا یعنی انہوں نے پاکستان کے بھوش رہ کا حوالہ دے کر روس سے دوستی بڑھانے کی بات کہہ دی امران اسی سال فروری میں روس گئے تھے وہ دن تھا چوبیس فروری یعنی جس دن یوکرین پر روس نے حملہ کیا تھا امران نے پوتن سے اپنی اسی ملاقات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا تھا امریکہ تک سے انہوں نے دشمنی مول لے لی تھی لیکن اب وہ الگ موڈ میں ہیں ان کے بیان سے لگتا ہے کہ وہ امریکہ اور روس دونوں سے بنا کر رکھنا چاہتے ہیں جس کے لیے وہ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں